اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا اس اقبال کرتی ہوں ہیچ اس ون نیوز چینل پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سب ہی خیر و آفیت سے ہوگی ناظرین اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار تیویس کی عام اندخبات کا سلسلہ جاری ہے اور ہر جگہ موسن دوہزار تیویس کا بہت ہی گرمہ گرم نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری پارٹیاں الزام دراشی اور ایک دوسرے کے نفتہ چینی تراش کر رہے ہیں لیکن دراخی کا دیکھا چاہے تو کونسی پارٹی نے ریاست کو ترقی دلائی کونسی پارٹی نے ریاست کی عوام کو دھوگا دیا نقصان پہنچایا ان تمام باتوں کو لے کر ہم ہر موقع پر خاص ملاقات کا سلسلہ چاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر خاص ملاقات کے اندر ایک ایک نئے مہمات ہمارے ساتھ جڑھے ہوئے ہیں اور آج کے خاص ملاقات پرگرام میں ہمارے ساتھ آج وزیع تعلیم محترمہ سبیتہ اندر ایڈی صاحبہ کے فرزن محترم جناب قاتق ریڈی صاحب آج ہماری سٹوڈی تشریف لائے اور آج ان کے ساتھ خاص ملاقات کا پرگرام ہے بہت بہت شکریہ قاتق صاحب آپ تشریف لائے جس طرح سے ناظرین ہمارے یہاں بہت سارے مددیں ہیں اور ان مددوں کو لے کر سب سے بڑا وبال جو ریاست تلنگانا میں چل رہا ہے لوگوں کو پھٹکانا لوگوں کو مذہبی معاملات میں علچانا اور ریاست کی ترخی کو لے کر جھوٹے وعدے کرنا بہت سارے معاملات ہیں لیکن کیا درحقیقت ساڑھے نو سال میں ترخی ہوئی کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوا کیا کیسی آج صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ مکمل ہوئے یا نہیں کچھ معلومات قاتق ریڈی صاحب سے بھی معلوم کریں گے کیونکہ ان کا بھی بہت جو کھرانہ ہے بہت ہی سینئر سیاسی میدان سے ان کا جڑا ہوا ہے تو کارتی دبی صاحب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا جو گھرانہ ہے آپ کے جو والد صاحب درحقی صاحب ہے محترمہ سبیر درحقی صاحب والد آپ کے جو ہے بہت ہی سینئر ہے تو کیا اب تک انہوں نے جو بدشتہ کی حکومتاً کام کیا اور اس بار کیسی آج صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر کیسی آج صاحب کا نظریہ کیا ہے پہلا چیز عبداللہ میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں گی آپ کی سٹوڈیو میں اور آپ کی چینل میں ہم کو استقبال کریں دوسری چیز اللہ کا کرم ہے ہمارے والے صاحب اور والدہ کا جو ہارڈ ورک ہے تقریباً چالیس سال سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں رہی سکے ہیں اور ان کی محبت اور پیار سے یہاں تک پہنچے ہیں ان کا کرم ہے اللہ کا اور تیسری چیز ہو گئی اگر مسلمانوں کی یا مینارکیوں کی باقی لانجانہ میں توڑے چیز اپنے یاد رکھنا چاہیے کہ ستہ بیس سال سے ہندوستان میں مسلمانوں سے ایک سیاستی کلوارڈ ہوئی جاتی ہے تقریباً آپ بیس سال پہلے جب سچار کمٹی ریپورٹ باہر آئی تھی سچار کمٹی ریپورٹ یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ اس دیش کے اس ملک کے مسلمانوں کی حال قریب سے گریب ہے سب سے پچھڑا ہوا حال اس دیش میں کسی کا ہے تو مسلمانوں کا اس دیش میں تقریباً ستہ ویس سال سے آزادی کے سمعے سے آج تک اب سب کو پتا ہے کہ ایک ہی جماعت مسلمانوں کا اوٹ زیادہ تر لیتے ہوئے آ رہی ہو ہے کانگریس اور آج مسلمانوں کی حال قراب ہے ان کی تعلیم میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی فائنائنشل اور سوشل ایکنومک سیچویشن پر پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی ذمہ دار بھی کانگریس پارٹی ہوتانا چاہیے آج میں ناس سے بتا سکتا ہوں کہ ریاستی تلنگانہ میں سب سے زیادہ بجٹ مسلمانوں کا اس دیش میں ملتا ہے تلنگانہ سب سے زیادہ تعلیم مینورٹی سکولز میں ملتا ہے اس تلنگانہ ریاست صرف مولا مرزم کو علیماء کو کہیں تنقی ملتا ہے وہ صرف تلنگانہ میں برابر یہ بات درست ہے اور دوسری چیز ہے کہ مینورٹی بچوں کو شادی کرانے والا ایسا کوئی ریاست ہے تو صرف تلنگانہ برابر یہ اگر مینورٹیوں سے مسلمانوں سے محبت نہیں ہے ان کی طرف عزت پیش نہیں کی جاری ہے تو اور کیا ہے کانگریس پارٹی کے الزام تو بہت رہیں گے ان کی سب سے بڑی الزام یہ ہے کہ بی آریس پارٹی بی جے پی سے ملی ہوئی ہے ایم آئی ایم پارٹی بی جے پی سے ملی ہوئی ہے میں یہ بات صاف صاحب بتانا چاہتا ہوں یہ بات میری نہیں ہے ہمارے صدر صاحب خیسیار صاحب کی ہے اس ریاست کی وزیر آلے کی ہے کہ ہم کبھی بھی بی جے پی سے نہیں ملیں اگر ضرورت ہے تو سیاست بند کر دیں گے پر اپن بی جے پی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہت سارے تصاویر بھی گشت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ قویتہ میڈم کی ہے اور بھی دیگر ایم ایم نے اور خود کی سیاست صاحب کی جو ہاتھ جوڑ کر موڈی کو نمود کرتے ہیں تو یہ رشتہ نہیں ہے جب راہول گاندی سار خود پارلیمنٹ میں اٹھ کے راموڈی سے گلے مل سکتے ہیں تو عزت بے تو سلام والیکم تو ہو سکتی ہے فوٹو میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان سے سیاستی معاملوں میں ملے ہوئے ہیں اور جھوٹے ایتی جھوٹ پھیلائے جاتی ہے اللہ کی کانگریس بی آر ایس پارٹی نے اکسی اے اور اینار ایسی بل کو کی تائید کی جھوٹ غیر حاضر بھی تو تھے برابر جھوٹ ہے جی میں کیا بتاتا ہوں ہمارے اسمبلی میں جو ریزلیوشن نکالی گئے اس کی بات کیوں نہیں گوتے ہیں برابر سی اے اے اور اینار ایسی کے خلاف جی اسمبلی میں ریزلیوشن جب نکلا تھا جی اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ کانگریس بارٹی برابر وہ بات بھی کرنا چاہیے بی جے پی سے موڈی سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ہے ہاں اگر کون سے کوئی بھی پارٹی فرطہ برست جماعتوں سے کوئی تعلق رکھتی ہے تو وہ کانگریس بارٹی مہاراشترہ میں کون سی پارٹی کون سی جماعت سے ان کی الائنس ہے عبداللہ شیف سینہ سے ہے شیف سینہ کیا سکھلت جماعت ہے بی جے پی کے ساتھ ان کا دوستانہ بہت گہا تابع ہے اور کٹر ہے برابر شیف سینہ کی سوچ مسلمانوں کے خلاف اور کٹر ہے برابر ایسے کٹر ہندو پارٹی سے تو آپ ڈائریکٹ الائنس میں ہی ہے آپ کو انہیں بھئی ہم کوئی الزام لگانے والے ہیں الزام ہوتی ہے سیاسوں تھی معاملہ ایک طرف ہم برابر صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہماری کونسی بھی تعلق بی جے پی سے نہیں ہے اور نہیں رہے گی ریبن ترڈی کو لے کر کیا کہیں گے کیونکہ انہوں نے کھڑ کر کہا اور یہ بات میں ایکسٹینشن آف جو بات میں آپ کو بتایا سیاست کی بات ایک طرف اور بیل فیر اور ترقی کی بات ایک طرف کیوں نے بتاتی ہے کانگریس پارٹی آپ کا ایڈیا ایجنڈا کیا ہے مسلمانوں کے آپ کیس کیتے بچوں کو پڑھائیں گے شادی مبارک کیا حال کیا ہے یہاں پہ دنگا فساد آپ کی جو آپ کے جمانے میں کیتے دنگا فساد تھے اس کی بات کیا ہے مسلمانوں کو کتے سال آپ بی جے پی کا بودھ بتا کر اس کا شیطان بتا کر اٹھ لیں گے وہی مسلمان صرف کیلے بیچ لینا وہی چپل بیچنا بس وہی رہنا در کے محول میں رہ جانا اور ہم کو کانگریس پارٹی کو اٹھ دیں یہ کتے سال ہوگا آپ کے اللہ وہ دشتہ پچاس سال تو گزار دی اٹھارہ میں دوزار چودہ میں مسلمان پی آرس پارٹی کو اوڑ نہیں دی پھر بھی پی آرس صاحب کیسیار صاحب نے ان کی ترقی کی ان کی طرف سوچے اٹھارہ میں تو پورا ہے پورا ہے اس ریاست کے مسلمان کیسیار صاحب کے پیچھے کرے ان کے ہاتھ مضبوط کرے اس کا ریزرٹ اپن دے کرے میں اپیل کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے بھائی یہ کانگریس پارٹی کے باتوں میں نہیں آنا خود فرقہ پرست پارٹیوں سے جماعتوں سے تعلق رکھنے والی کانگریس پارٹی یہاں پہ آکے کس کسی کو نیا فتوال چلانے کی ان کی کونسی بھی وہ رہی نہیں بنیادی نہیں رہی اور ہوگی ریونتریٹی کی بات آپ پوچھ رہے ہیں جی جو انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ میں ریونتریٹی صاحب ہوں مجھے ریونتریٹی صاحب محبت ہے تو پھر یہ لوگ آج آپ کی تمام جو بارٹی ہے بی ریونتریٹی کو ریونتریٹی صاحب ان کے صدر ہے جی کانگریس پارٹی کے اس تلنگانہ ریاست کے خود بتاتے ہیں کہ ناز سے میں رسس کا اور پارلمنٹ میں اٹھ کے بتا ہے کہ ہرے ہم تلنگانہ کے ہمارے سرزمین سے آپ کے فاؤنڈر کا برابر وہ ہوا ان کا یہی پیدائش مقام ہے تو بتانے کی ضرورت کیا اگر میں آپ سے محبت ہی نہیں کرتا تو آپ کا ذکر بھی کیوں کروں تو ان کا سوچ صاف ہے ابھی بھی یہ نہیں بتا رہے کہ میں آر اس اس کے خلاف کچھ تعلق رکھتا ہوں یا ان کے خلاف کچھ ارادہ رکھتا ہوں آج بھی صاف صاف نہیں بتا رہے ہوں بتا ہے تو باہر بتا ہی لیکن آپ کارٹک صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پچاس سال میں کانگریس نے نہیں کی وہ ساڑھے نو سال میں بی آر اس نے کر کے لکھایا دیکھیں بھائی میں یہ نے بتا رہا ہوں کہ پورا یہ ایک جنت ہو گیا بہت سارے کام بہت کام ہے میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جنت ہوا پر میں پکا بتا سکتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے حکومت سے تو کیسیار صاحب کی حکومت جالا کری مسلمان بہتر ہے ہاں یہ تو مانیں گے سب مانیں گے کیونکہ آزرا پنشن ہے بہت سار اس کی مانت ہے شادی مبارک امام موزن اسکالرشپس ہوگا ہے تو بہت اچھی لیکن مسلمانوں کو لے کر ہر حکومت ٹارگٹ کرتی ہے کہ مسلمان کمزور کمزور کرتی ہے لیکن بی آر ایس کی نظر میں مسلمان کیا کہتی ہیں کیا ہے ان کا حق اور ان کی کتنی ان کی طاقت ہے آپ بات دیکھئے ہماری پارٹی میں ہماری جماعت میں ہمارے ہوم منسٹر کون ہیں مسلمان ہر میٹنگ میں سی ایم صاحب تو امامی شریف تو پینکے نکلتے ہیں امام ازامین برابط مانتے ہیں کبھی بھی ہوا کئی اگر سمبولک رپیزنٹیشن کے لئے محمد علی صاحب تو جو بگل میں بیٹھتے ہیں بازو رہتے ہیں ہر ان کی جلسے میں اردو میں تو دو منٹ بولتے ہیں ہمارے برابر بلتے ہیں وہ ہماری عزت ہے وہ ہماری محبت ہے this is representative politics جو ایک مسائل کی طور سے انہوں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان part of this governance اس سے جاتا تو کیا ہوگا انگریس پارٹی کر سکتی کیا میں چیلنج کرتا ہوں کیا آپ کوم منسٹر بنائیں گے مسلمان کو اب یہ تک تو خود ان کے سیم میں چہرہ نہیں ہے سامنے آپ کوم منسٹر ٹھیک ہے آپ بتائیں گے ہم سیم بن جا رہے اگر بنے تو بھی آپ کوم منسٹر بنائیں گے میں آپ بات بتاتا ہوں یہ لوگ آج representative politics کے بارے میں بات کرتے کانگریس کے ڈو آزار چودہ ڈو آزار نو سے چودہ جب راضی شکر ساتھ گزر گئے تھے کون تھا ایک مسلمان cabinet میں نام بتائیے نہیں آپ کیسے آپ کی کیا عزت بچی مسلمان صرف کانگریس پارٹی ڈو آزار چاہیے مسلمانوں کا ترقی نہیں یہ بات آپ پتا ہے ہمارے بھائیوں کو پتا ہے یہ بات کہ تلنگانہ ریاست کے مسلمانوں کے بات صاف پتا ہے صرف یہ لوگ ہمارا ڈو آزار چاہیے پر گمراہ گمراہ کرنے کی خوشش ہو جاریے ہمارے میڈیا میں بھی ہے اور سیاستی لوگ بھی ہے کیوں نے بتاتے میرے صاف جواب میرے صاف ایک ایک ان سے جواب چاہیے کہ راول گاندی جب جب آئے تھے چھے گارنٹیوں میں کیوں نہیں ہوتی مسلمانوں کی گارنٹی ایک بھی بات نہیں مسلمانوں کے لئے اور آج تک بھی کچھ بھی خلاصہ کہیں پر بھی نہیں ہے آنکہ بڑے بڑے پیدل یاترہ ہوئی شبہ یاترہ ہوئی محبت کی دکان کی بازار کی بات کر رہے تھے لیکن مسلمان کی کہیں پر بات چلے کرناٹکہ ہجاب کی بینڈ پوری طرح ختم کر دیں گے اور بجرنگ دل کو بینڈ کریں گے ہوئے دو بات نہیں پھر حالانکہ recently پھر ایک مرتبہ انہوں نے ہجاب کو لے کر ابھی بھی میں صاحب بتانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو گمراہ کرا جا رہا ہے پاگل بنانے کوشش ہو رہی ہے کانگریس پارٹی وہاں کے مسلمانوں کو بھی ابھی تک ایک صاف گورنمنٹ جیو نہیں نکلا ان کی سرکار میں ان کی حکومت میں بولتے ہوئے کی ہم ہجاب بینڈ کمکلیٹلی ختم نہیں کریں ابھی تک نہیں نکلا اور کیوں نہیں ہوئی بینڈ بجرنگ دل کیونکہ ان کا تو already الائنس مہاراشتہ کے سرکار سے ہیں بیجے کے سرکار سے ہیں آرے سے سے نہیں ان کا کچھ بھی محبت نہیں ہے مسلمانوں کی خلاف ان کی کچھ بھی عزت نہیں پچھی صرف ووٹ چاہیے مسلمانوں کا ووٹ چاہیا تھا کرناٹکہ میں ختم یہاں بے بھی ہوئی ہوگا میں ہمارے بھائیوں سے بزارش کرتا ہوں یہ جھوٹے باتوں میں یہ ڈھوکلیپن باتوں میں مت آئیے کیسیار صاحب سیکلر تو جو ان کی حکومت چلی ہے نو سال میں دس سال میں وہ شانتی اور امن کا جو بھی اٹموسفیر ہے برقرار ہے اس کو خراب مت کریے کانگریس پارٹی بے بھروسہ مت کریے تو جس سرینٹر سے آپ نے بتایا کہ ابھی جنت نہیں بنی اور شاید اس کو ٹائم لگے گا تو مینارٹیز کو لے کر ابھی جو مزید اسکیمات آنے والے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے یعنی مسلمانوں کو بھروسہ پھر ادبار کرنا چاہیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا ریاست ہے اپنے ناز سے بولنا چاہیے کہ ہمارا ریاست پہلا ایسا ریاست ہے جہاں یہاں کے علماء اور مجید مولان کو تنکی ملتی ہے حدیعہ اغرا دیا جانا سب کچھ یہاں پہ ملتی ہے اور ہمارے عید کے ٹائم پہ بھی یہاں پہ تحفہ آتی ہے یہ صرف ہمارا ریاست برابر افتار کا بھی انتظام ہوتا ہے وہ انسابی ریاست نہیں ہے یہاں پہ سیام صاحب نے صاف صاحب بتایا کہ ہمارے مولیکوں اور مجدے کے موظم کو تنکی کی تھوڑی اضافہ ہونا چاہیے اور اضافہ دیکھ ایران بھی ہو گیا جہاں بھی ہو گیا اس کا بھی ہو گیا اور جہاں جہاں بھی اگر کٹس کم ہو رہا ہے کیا اپنا عید کے ٹائم پہ جو جب ہی کیا گلتے ہو عید کے گفت ہو رہا ہے افتار ہو رہا پارٹی اس کا بھی بڑھائی جائے گی سو سیام صاحب اس کا بھی صاحب صاحب کلاسہ کے ہمارے مینیفیسٹ ہوئے بھی ہے وہ بات جی سرکتہ ناظرین ہمارے قاتل صاحب بتا رہے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں ترقی ابھی مزید باقی ہے اور اس ترقی کو لینے کے لیے اور مزید بڑھانے کے لیے ایک اور مرتبہ بی آر ایس کو برس افتدار لانے کی ضرورت ہے چلیے ایک مختصر سے سوال آپ کے علاقے اپنے کانسیٹنسی کو لے کر کہتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کا تعلق جلپلی سے ہے اور جلپلی علاقے محشورم سے انہوں نے بڑے پیمانے پہ جیت حاصل کی تو وہاں پر آپ کی والدہ نے اپنے کتنے ترقیاتی کام کی ہیں وہاں کی عوام کا کیا رہت ہے میں آپ کو بہت خوشی سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوہزار نو میں پہلی وقت جب ہمارے امام والدہ یہاں پہ کانٹس کرے تھے یہ اپنے ہلکے محشورم میں وہاں پہ جب محشورم ہلکے میں جلپلی بھی ایک علاقہ ہے میں جب پہلی وقت وہاں پہ کیمپین ہی نکلتا تھا بوٹ پوچھنے گھروں پہ پہنچنے کوشش کرتا تھا گاڑی نہیں جاتی تھی ہم تھوڑی دور بائک میں جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد پیدا نہیں کرنا پڑتا گریب لوگ یہاں کی ایریا جلپلی کی ایریا میں کم ریٹوں پہ لینڈ ملنے سے جب بینا کچھ سولت کے بینا روڑ کے ڈرینیج کے یا وہاں پہ کوئی گن سے بھی سولت کے بینا وہاں پہ پلوٹا کھریدے اور گھر بنا لئے وہ ان کی مجبوری تھی ان کی غلطی نہیں ہے مجبوری ہے اب ایسا کونسا بھی ایریا وہاں پہ جلپلی میں بچا نہیں ہے جو کار نہیں جا سکتی ہے وہی سرٹیفیکٹ ہمارا ترخی کا ہے پانچ سال پہلے اس ایریا میں پانی کا بہت ہی بہت بڑا پروبلم تھا اتی بڑی مسائل تھی پانی کی میں کہیں پہ بھی جاتا تھا صرف پانی پلاؤ پانی پلاؤ یہ بات چلتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کونسی بھی گھر نے بچیا بچا ہوایا جلپلی میں جہاں ملتا بانی نہیں ملتا وہ ہماری سرٹیفیکٹ ہے وہ ہماری سرٹیفیکٹ ہے پورے اندیرے میں رہتا تھا پورا بستی پورا لائٹوں سے ابھی بھرے ہوا ہے وہ ہمارا سرٹیفیکٹ ہے کام کرنے کی سپیشل گرانٹ سے تقریباً دو سو کروڑ سے زیادہ پیسے لے کر رہا کر صرف مائنوٹی ایریا میں ڈیولپ کرنے والی ایک ہی ایسے ایک وداعک ہے ایسی ایم ایل ایس ٹیٹ میں ہے وہ ہماری والدہ جس طریقے سے ہزاروں لوگ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عثمان نگر کا جو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھیلا تھا کیونکہ ایک تمام ایک مسروف ترین علاقوں کے درمیان ایک علاقہ ڈوبا ہوا ہے اور کئی لوگ اس کے اندر متاثر ہوئے تو وہ بھی آپ کے والدہ کے کونسیجنسی میں آتا ہے اور والدہ نے آپ نے کئی مرتبہ اس کا دورہ بھی کیا لیکن عثمان نگر کو لے کر آج بھی لوگ تجسوس کا شکاہ ہے اس پر کیا خلاص ہا کریں گے آمد اللہ میں I feel bad میں وہاں پہ جو بھی گھرا ہے ان کے میں ان کا بہت دعا کرتا ہوں بھگوان سے کہ ان کو ہر طریقی سے کچھ نہ کچھ ریسولیوشن بھی لیں پر آپ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی گھر عثمان نگر میں بنے ہوئے تھے وہ پورے ایک طلاب میں بنے ہوئے تھے وہ زمانہ میں جب پانی نہیں تھا بیچارے ان کو کوئی دکھا دے دیئے بھگوان بیج دیئے انہوں گھرا بنا گئے سکھا طلاب بیج دیئے جب پانی آ گیا تو پانی تو رکھتا نہیں برابر اللہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں پانی برابر تو جب طلاب میں گھر بنا گئے FTL میں گھر بنے گئے تو پانی تو آئی گیا ابھی بارش کا یہ آٹھ نو سال سے تو پانی تو بارش زیادہ ہی ہو رہی برابر تو اس تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو جو بھی وہاں کے گھر دبے ہوئے ہیں جی ان کے لئے صاف صاف ایک ایک پروگرام بنایا گیا جن کی ان کو پٹے کے یہاں دیں گے دیں گے ابھی وعدہ نہیں ان کو بھی پتائیے ان سے بھی لسٹ بھی لیے ہیں جی ان کا سروے کرے ہمارے لوکل کانسلر ہمارے وہاں کے چیئرمن ہمارے مالو لسٹ بنائے گے کہ کون کون کا گھر وہاں پہ دبا ہوا ہے کس کو کس کو ان کو آپ لوگ دیں گے پرابر دیں گے انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد شروع ہو گیا کام کام کو پکا کر کے دیں گے ان کو گبرانی کی ضرورت نہیں یا عثمان نگر کی ان کی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں بیانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو جو بھی ان کا گھر ماں دبا ہوا ہے ان کو پلوٹ ملے گا بڑی بات ہے ناظرین کیونکہ عثمان نگر کو لگر کئی کمنٹس ہیں اور ہزاروں لوگ منتظر ہیں کہ آخر کاز سبیتہ گرڈی کیا کر رہے ہیں کہ عثمان نگر میں ہزاروں لوگ متحاصل ہیں لیکن آج ایک بڑا خلاصہ کارتی گرڈی نے کیا ہے کہ بلکل وہاں پر ڈوبے میں مکانات والوں کو پٹے کے ذریعے زمین الارٹ کہا جائے گا ہو سکتا ہے جو اس کیم حکومت کی جانب سے تیر لاکھ روپے گھر بنانے کی ہے وہ بھی اس میں ضرور مدد حاصل ہو کہ چلے ایک آخری سوال ایک الزام کی جو حساب سے آتا ہے چاہتے تو آپ لوگ اسمان نگر کی حالات کو تبھی تبدیل کر سکتے تھے اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرتا آپ لوگ وہاں کا جو پانی جو رکا ہوا تھا وہ چھوڑ سکتے تھے لیکن آپ کے کچھ دوست احباب کے زمینات خراب ہونے کی وجہ سے آپ وہ در سے نہیں چھوڑیں گلت بات ہے ایفٹیل کے باؤنریز رہیں گے ایفٹیل کے باؤنریز سے اگر پانی زیادہ ہو گیا تو کوئی بھی پانی چھوڑنا پڑتا کوئی بھی روک نہیں سکتے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ پتا کریے کوئی بھی نیچے دوست کون ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا اس باتوں کی پر پانی کب چھوڑی جاتی ہے کون سے بھی طلاب میں جب ایفٹیل کا لیمٹ سے زیادہ پانی جب آتی ہے جب ہی چھوڑی جاتی ہے کم مقدار والے کو نہیں چھوڑا جاتا یہ گلت الزام ہے اور الزام تو لگائیں گے لوگ برابر تو چلیے بہت سارے سبالات ایک دوسرے کو چلتے رہیں گے لیکن کارٹیو ریٹی صاحب سے میں گزارش کروں گا جس طریقے سے آپ ایک بیٹے ہونے کے ناتے اپنی والدہ کی کونسٹینسی میں جن دن را محنت کر رہے ہیں تو جل پلی اور محشورم کی عوام سے آپ کیا آخری بہت اپیل کرنا چاہیں گے آپ پورے تین کینڈٹیں ان کو پھرک کیے بیچے بیچے تو کون ہیں کیسے سوچ رکھتے وہ مسلمانوں کی خلاف برابر وہ تو کھلے عام ہیں ظاہر سے نہیں کینڈٹ بھی کیسے سوچ رکھتے ان کے بارے میں پتا کریے اور کونگرس کینڈٹ ہے کون کب آئیں گے آپ کی درمیان میں کب معلوم کریں گے آپ کی مشکلات کب حل کریں گے پانس سالیوں ہی نکل جائیں گے پانس سال یہ دس دن کے بعد بھی نہیں دکھیں گے اس کے بعد نہیں دکھیں گے میرا گزارش ہے آپ کے تمام ناظرین جو جو بھی ہے میں آپ کی گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے کی لیڈر ہے سبتائنداریٹی جو آپ کی مسئل چانتی ہے جو آپ کی مسئل حل کرے ہوئے ایسے لوگوں کو دعا کریے ایسی لوگوں پر تائید کریے پھر آپ کی ترقی ہوگی اپنی حلکے کی ہوگی اور ریاست کے بھی ہوگی انشاءاللہ تو ہر دو شکریہ کا جیسا ہے آپ نے خاص ملقات میں بخت دیا تو ناظرین جس طرح سے کارتیک صاحب نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ گدشتہ پچاس سال میں جو کارنامے نہیں ہوئے وہ نو سال کے اندر ہوئے اور آنے والے وقت میں اگر بھروس آئی پھر ایک بار عوام بیارس پر کرتی ہے تو مزید جتنی بھی کامیابی کی جو سرکے جو جتنی راہ ہموار ہونی ہیں وہ تو ہوتی رہے گی لیکن بالخصوص مہشوروں کے تعلق سے آپ نے یہ بتایا کہ عثمان نگر کی عوام کو دوبارہ جن کے مکانان ڈوبے ہوئے ہیں ان کو گھر یا زمین ان کو پھر مختص کیا جائے گا ان کے خبرانے کے ضرورت نہیں ہے اور بھی اہم بات یہ بتائیے اور ضروری بات سمجھتا ہی میں بھی ہوں کہ جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں جہاں بستے ہیں جس طرح سے سبیتہ میڈن کی بات ہے تو وہ تمام لوگ کو جانتی ہیں وہاں کی حالات کو جانتی ہیں اگر پھر نئے آدھی میں آئے گا تو آپ کے نئے مسائل سے واقف ہونے تک پھر آنے والے پھر اگلے دوہزار ستائیس اٹھائیس کی انتخابات بھی سامنے آجائے کہ لیکن پھر آپ کی سر کے وہی پر پڑی رہے گی وہی اندھیرہ رہے گا پھر وہی نقصان میں آپ رہیں گے تو گارٹی کردی صاحب نے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے کیڈیٹ کو سمجھیں اور پھر بی آر ایس کی یا پھر کانگریس کی کامیاں اور ناکاروں کو لے کر اٹھائیں گے سوال بہت شکریہ پھر ہوگی اگلے ملخات ایک نئے مہمان کے ساتھ